پی ٹی آئی کو پنجاب میں حکومت بنانے میں ابھی تک شدید مشکلات کا سامنا لگ رہا ہے تحریک انصاب اب تک ازاد امیدواروں کی واضح حمایت حاصل کرنے میں ناکام نظر آ رہی ہے تحریک انصاب تین دن میں اٹھائیس ازاد امیدواروں میں سے اب تک صرف ساتھ کا اعتماد حاصل کر سکی پی ٹی آئی میں شامل ہونے والوں میڈیدی خان سے ہنی پتانفی لیہ سے رفاقت گلانی بشارت نندھاوہ کبیر والا سے حسین جہانیہ گردیزی ملتان سے شیخ سلمان نائم ناروال سے سعید الحسن اور آولپنڈی سے راجات ساغر شامل اکیس ازاد ارکان تحال اپنے مستقبل کا فیصلہ نہ کر سکے دراکہ کہنا ہے کہ متعدد ازاد ارکان کا ایک دوسر سے رابطہ اور وہ لہیدہ گروہ بنانے پر بھی غور کر رہے ہیں پنجاب میں حکومت بنانے کے لیے نمبر گیم جاری ہے اور رابطے بھی اروج پر ملتان پی پی 217 سے کامجاب ازاد امیدوار شیخ سلمان کی بنی گرہ میں امران خان سے ملاقات شیخ سلمان کا پی ٹی ای میں شمولیہ کائران امران خان نے شیخ سلمان کو مفلر بھی پہنایا میاں والی سے نو منتخب ایم پی اے سردار سبتین خان کے اسلام آباد بنگالہ میں امران خان سے ملاقات اہم سیاسی امور پر تبادلہ خیال ملاقات میں عارف علوی، امران اسماعیل، فیصل ووڑا، علی زہدی بھی شامل پنجاب میں پی ٹی ای کی حکومت بنانے کے لیے جوڑ توڑ پر بھی مشابرت کی گئی پی پی دو سو ستر سے نو منتخب ازاد امیدوار سردار عبدالحیدرسی اسلام آباد پہنچ گئے عبدالحیدرسی کی تحریک انصاف کے سینئر رہنما جہانگیر ترین سے ملاقات جلد امران خان سے ملاقات کے بعد تحریک انصاف میں شمولیت کا اعلان کریں گے کوٹ ادو انے ایک سو اکیاسی سے نو منتخب ازاد امیدوار شبیر علی قریشی اسلام آباد زبانہ شبیر علی قریشی کل تک تحریک انصاف میں شمولیت کا اعلان کریں گے ڈی جی خان حلکہ پی پی دو سو اٹھاسی سے نو منتخب ازاد امیدوار محسن اتاکوصہ کا پی ٹی ای میں شمولیت کا امکان گزشتہ روز پی ٹی آئی کی عادت نے محسن اتاکوصہ سے رابطہ کر کے پی ٹی آئی میں شمولیت کی دعوت دی تھی این ایک سو اٹھاون میں ووٹوں کی دوبارہ گھنٹی کے لیے سید یو سفرازہ گلانی کی درخواست منظور الیکشن کمیشن آف پاکستانی ریچننگ آفیسٹر کے لیے این ایک سو اٹھاون کو مراصلہ تحریک کر دیا ریچننگ آفیسٹر دوبارہ گھنٹی کے لیے تاریخ مقرد کریں گے پروسیڈنگز کو بارکاٹ کرنے کا آج فیصلہ کر دی ہے میں نے جج سہبان کو بتا دی ہے اب میں نیکس فورم پہ جاؤں گا اور انشاءاللہ اس کو کنٹیسٹ کروں گا کیونکہ میں یہ یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ این اے ون پائی فور ملتان میں جیتا ہوں اور کوئی نہیں جیتا ملتان پیبلز فاتشی کے امیدوار علی مرسا گلانی اور عبدالقادر گلانی کا انیک سو چوبن اور اک سو ستاون کی دوبارہ ووٹوں کے گھنٹی کے عمل کا بائی کانٹ کہتے ہیں دوبارہ گھنٹی میں صرف خانہ پوری کی جا رہی ہے دوبارہ گھنٹی کے عمل کا بائی کانٹ کرتے ہیں وہ عملہ ٹرائیڈونل میں لے کر جائیں گے پی ٹی آئی کے نو منتخب ایم این اے زین قریشی کی پریس کانفرنس بولین 157 کے ریکاونٹنگ کا پروسیس چل رہا تھا آئی رو نے علی مرسا گلانی کو تمام فورم 45 فارم کیے ہیں 34 بیکس کی ریکاونٹنگ پر میرے 200 ووٹ بھڑ گئے علی مرسا گلانی نے ریکاونٹنگ کا بائی کانٹ کیا دوبارہ کانٹنگ میں مجموعی طور پر 500 ووٹ ہمارے بڑے ہیں فانیل ریزر کے مطابق مجھے 77370 ووٹ ملے سپریم کورٹ لاہور ریجسٹری میں صاف پانی سمیت 56 کمپنیوں سے اضافی تنخواہیں وصول کرنے کے کیس کی سمات چیف جسٹس پاکستان کی سربراہی میں تین رکنی بینچ نے سمات کی چیف جسٹس پاکستان نے معاملہ نیب کو بھیجوا دیا نیب کو دس دن میں ریپورٹ پیش کرنے کا ہو کیوں سونسا شریف این ایک سو نوے میں تیرہ پولنگ سٹویشنز کی دوبارہ گنتی کے بعد بھی سردار امچد پاروک خوصہ کی برطری برقرار گوگس ووٹوں کی گنتی کے بعد سردار امچد خوصہ کے ووٹوں میں بعد ایک سو دو کا اضافہ کل ووٹ اکتر ہزار نو سو چھوٹے ہو گئے دیری خان کے حلقہ پی پی دو سو اکانوے کی دوبارہ گنتی مکمل پی ٹی ای امیدوار کی کامیابی برقرار مہید دن خوصہ کے ووٹوں میں مزید سو ووٹوں کا اضافہ مہید دن خوصہ کے ووٹوں میں اضافہ کے بعد ووٹ بیالیس ہزار دو سو اکتالیس ہو گئے سونسا شریف کے حلقے پی پی دو سو پچاسی میں دوبارہ گنتی اور پوست بیلچ کا ریزل تحریک انصاف کی امیدوار خواجہ داؤ سلیمانی کے چوالیس ووٹ بھڑ گئے خواجہ داؤ سلیمانی نے مجموعی طور پر ستائیس ہزار آرسو چوراسی ووٹ اور سدار میر بادشاہ کے اثران چشتیا میں پی پی دو سو اکتالیس ہے پی ٹی ای ای امیدوار ملک مزفر ایوان کی دوبارہ گنتی کی درخواست مصرد ملک مزفر ایوان نے چوالیس ہزار اکتالیس چوراسی ووٹ خاصی کیے تھے لیگی امیدوار چودھر کاشی محمود اٹھالیس ہزار پانسو تنتالیس ووٹ لے کر پہلے نمبر پر رہے کورٹ ادو میں حلقے پی پی دو سو اٹھاسی دوبارہ گنتی کا معاملہ رانہ اور انگزیب کی درخواست بارارو نے اکیس پولنگ سٹیشنز کے دوبارہ گنتی کا حکم دیا تھا دوبارہ گنتی دس پولنگ سٹیشنز کے بعد روکتی گئی کاسیم ہنجرہ کے ستائیس ووٹ مسترد اور چار ووٹ کا اضافہ سولہ ووٹ رانہ اور انگزیب کی مسترد ہوئے رحمیہ خان میں الیکشن ختم ہوتے ہی امیدواروں کے بینرز اترنا شروع بینرز شاہد رول ڈی سی آفیس اور ملہیل کا علاقوں میں اتارے گئے منسپل کمیٹی کی شہر کو دوبارہ صاف کرنے کی موہم شروع دیرہ غازی خان سے این میں ایک سو اکیانوے سے تحریک انصاف کی نو منتصف ایمین ایز اتاک گول اور ایم پی اثردار علی ضرور شک کے ذریعے کے انصاف کی ٹائگر گروپ سے ملاقات کام چابی کوئے مبارک بات دی اور ہار پہنائے مزفر گھر سے پی پی دو سو ستر سے ازاد میدوار سردار عبدالحائی دستی کی جیت پر کارکنوں کا جشن مبارک بات کے لیے لوگوں کی آمد کا سلسلہ جاری سردار عبدالحائی کا کہنا ہے کہ شہر کی بہتری کے لیے کام کریں گے راجنپور میں نئی حکومت سے تازوی برازی کے مطالبات بھی سامنے آگئے نائب صدر آل پاکستان اسسوسیشن کا کہنا ہے کہ نئی حکومت تازوی دوست پالیسی مرتب کرے ٹیکس ری فارمز کے ذریعے ٹیکس کا ریشو کم کیا چاہے میر بہاولپور اکیل نجم حاشمینی نواز شریف اور مریم نواز کو جیل میں رکھنے کے مخالفت کر دی کہتے ہیں کہ ملک کو اندیروں سے نکالنے والوں کے ساتھ یہ سلوک مناسب نہیں خانے وال میں تھی ایز رفتار بس کی موٹسائیکل کو ٹک کر موٹسائیکل سوار نوجوان جام بہت برسہ کا لاش قومی شارہ پر اکر احتجاج موٹسائیکل سوار بھی بھنگ کر دی بس دوائیور کو جلد گرفتار کرنے کا مطالبہ مصافنوں کو پریشانی کا سامنا کبیر والا میں عاشقی شادی سے انکار پر فائرنگ سائمائنامی لڑکی قتل لاش پوس موٹس کے لیے ہسپٹل منتقل پولیس کے جانب سے موزن کے تاراش کے لیے شاپے مالیش آ رہے ہیں نیری خان کے لائے کے بس سی درخان میں ساتھویں جماعت کی طالبہ کے ساتھ موبینہ زیادتی ورسہ کا تھانا گھڑائی کے باہر احتجاج مقدمہ درج ملزمان گرفتار نہ ہو سکے ورسہ کا آلا حکام سے نوٹس لینے کا مطالبہ لہتر افراد کا حملہ خاتون پر موبینہ تشدد سے خاتون کی حالت پگر گئی متاثرہ خاتون تحصیل ہیٹ کوٹ ہسپٹل منتقل خاتون کے مطابق گھر پر نجائز قبضہ کرنے کوشش کی گئی مضاحمت پر تشدد کا نشانہ بنایا گیا لیاقت پور میں شوہر کا بیوی کو کمرے میں بند کر کے موبینہ تشدد پولس کی بروقت کا روائی خاتون کا شوہر سے بانزیاب کرا لیا بہاورپور میں ہنٹی نورکوٹک سپورٹس ملتان نے خط لکھا کوٹ مٹھن میں آر ایسی سینٹر بنیادی سہولیاں سے محروم کروڑوں کی لاغت سے بننے والا آئی سینٹر تاحال فال نہ ہو سکا شہریوں کو پریشانی کا سامنا ایلے علاقہ کا آئی سینٹر جلد فال کرنے کا مطالفہ ملسے کے نواحی علاقی گھڑا مور کی روڈر ہر سینٹر میں سہولیات کا فقدہ جگہ جگہ گند کی کتھیر امارک ہندرات کا منصر پیش کرنے لگی عملے کے لئے رہائش نہ ہونے کی وجہ سے مشکلات جلتا تھا اسسسٹنٹ کمیشنر کی ایکسپائری اور مہنگی اشیاں فروغ کرنے والوں کے اخلاف کارروائی غیر میاری مہنگی اشیاں کے فروغ پر دکانداروں کو جرمانے ایسی رابیہ سیان کہتی ہیں کہ بودنی کے بعد مقدمات درج کیا جائیں گے ٹی جی خان میں ڈی سی علی اکبر بھٹی کا ٹیچنگ ہاسپٹل کے ٹواما سینٹر کا دورہ راکھی گاز ٹرافک حادثے میں زخمی ہونے والوں کی آیادت کی ڈی سی کی زخمی کو بہتر علاج پرہم کرنے ہی نگائے بولتان کے جنافارک کی خوبصورتی ماند پڑھنے لگی جا بجا گندگی کے ڈھیر تافن کے باعث لوگوں نے پارک سے رخ مر لیا مولتان میں سورج کند رود خستہ حالی کا شکاہ سڑک پر موجود گڑے حادثات کا باعث پرنے لگے غرد و غبار سے سانس کی بیماریاں پھینے لگی مکینوں کا کہنا ہے کہ سیاستان گوٹ لینے کے بعد کام نہیں کراتے مولتان میں میپکو کی جانب سے ریجن بھر میں غیر ایلانیا لوڈ شیڈنگ جاری شہری علاقوں میں چھے جبکہ رہی علاقوں میں آٹھ گھنٹے کے لوڈ شیڈنگ سنت کا بھائیہ جام ہو کر رہ گیا شدید گرمی میں لوڈ شیڈنگ تر شہریوں کے مشکلات میں اضافہ مولتان میں آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران موسم میں گرما خوشک رہے گا موسم محکم موسمیات کے مطابق عبر کرم برسنے کا کوئی امکان نہیں زیادہ سرد درجہ حرارت 39 دگری سنٹی گریڈ تک رہے گا جبکہ مزفرگر شہر کے سرکے سنسان ہو گئی زیادہ سرد درجہ حرارت 38 دگری سنٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا حوامین امریکہ 946 دگری سنٹی گریڈ مولتان میں وارڈ سٹی پروجیک کے خلاف سرافہ بزار کے تاجروں کے احتجاج کہتے ہیں کہ پروجیک کے تحت خدای ہونے سے عملات کو نقصان پہنچ رہا ہے انتظامیہ سے نقصان کا اضالہ کرنے کا مطالفہ مولتان کے علاقے بلیل پور میں قائم موویشی منڈی مصال کیا گڑھ موویشی خریدنے اور فروخت کرنے والوں کا رشت زلائی انتظامیہ کی جانب سے کوئی انتظامات نہیں کیا گئے جگہ جگہ گندگی کے دھیر جوڑ ٹوٹ فوڈ کا شکار کورٹ ادو میں دریائے سندھ میں پانی کی سطح میں اضافہ مہکمیہ پاشی کے مطابق تونسہ بیراج کے مقام پر پانی کا بہاو دو لاکھ پچیس ہزار انیس کیوزک ریکوٹ کیا گیا جبکہ پانی کے اقراض ایک لاکھ اچی ہزار چیس سو چاریس کیوزک ہے دریائے سندھ توسہ بیراج میں مزید پانی بھنے سے نفرے درجے کا سلاح میاوالی میں سکندر آباد اور دعوت خیل کو ملانے والا پل ریلے کی نظر متبادل سڑک بارش کے پان کے باز ٹوٹ فوڈ کا شکار اہل علاقہ کو مشکلات کا سامنا ملتان پلس تھانہ جہلی گیٹ کے پتنگ فروشوں کے خلاف کارروائی ملزم نوید احمد سے بھاری تعداد میں پتنگ برامت ملزم کے خلاف تھانہ جہلی گیٹ میں مقدمہ درش کر لیا گیا ملتان کی علاقے تھانہ کوتوالی کی علاقے میں ڈکیتی کی وارتات موٹ سائیکل سوار کو مسلح ڈاکوں نے لوٹا اور تشدد کا بھی نشانہ بنایا پورس آفیس بہاورپور میں موک ایسائیس تھانہ سیور لائن جارپن پورٹ اور دیگر اداروں کے شرکت پرزی دیشت گردوں کو سیکرورٹ اداروں کی جانے سے گرفتار کیا گیا اب آسیا سپورٹس کمپلیکس میں ریجنل انٹرڈیسٹک سینئر کرکٹ ٹورنمنٹ رحمیہ خان نے پاک پتن کو 156 رن سے شکست دے دی بہاورپور سمیت جنوبی پنجاب بھر میں آسمین حس کی ٹویننگ جاری آسمین کو حس کے طریق ایکار بتائے گے اور آسمین حس کا تربیت پر اتمنان کرتا ہے ملتان میں حضرت سیدنا چادر والی سرکار رحمت اللہ علیہ کی سلانہ تصویف کانفرنس پروفیسر عبد الرسول لیگی سابق ایم پی شیخ طاہر رشید پیر وکیل شاہ حاجی اسلم اور شیخ انان کی شرکت مشہور ناک خواہ محمد جلیل نقشبندی نے چادر والی سرکار کے منقبت پڑھے مریدین کے بڑی تعداد موجود اور سنڈھے بنافون سے ملتان کے باسو نے تفریحی مقامات کا روح کر لیا شہریوں کی بڑی تعداد نے کلہ کاسم باستار کیا